اسلام علیکم دوستو اپنے چینل میں سبی کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو ٹریجر آف نالج پورٹ ایڈیشن میں آج ہم اردو کلاس چہارم کے جو اہم امسی کیوز ہیں یونٹ ون یعنی حمد کے ان کو سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے ہمارے ساتھ یہاں پہ پہلا امسی کیوز ہے کہ لفظ حمد پر درست اعراب لگائیے تو ہمارے ساتھ یہاں پہ چار آپشن دیئے گئے ہیں تو اس میں جو درست آپشن ہے وہ یہ ہے کہ پہلا جو حرف ہے اس پر زبر ہے اور باقی یعنی میم اور دال یہ ساکن ہے حمد یہ درست آپشن ہے خوش نمائی اس پر یعنی خوش نمائی پر درست اعراب لگائی تو ہمارے ساتھ یہ جو درست آپشن ہے وہ ہے خوش نمائی یہ درست آپشن ہے لفظ نادر پر درست اعراب لگائیے تو ہمارے ساتھ بھی اس کا جو درست آپشن ہے وہ ہے دیئے والا دوسرا والا بی ٹیک ہے نادر یہ ہمارے ساتھ ہے بنائی نمائی صفائی یہ کیا ہے خالی جگہ الفاظ ہے ہم کافیہ ہم معنی مترادف تو ہمارے ساتھ اس کا جو درست آپشن ہے وہ ہے ہم کافیہ ٹیک ہے یہ درست آپشن ہے اس کے بعد ہمارے ساتھ ہے لفظ رت کے معنی ہے یعنی یہ لفظ رت جو ہے اس کا مطلب کیا ہے تو اس کا مطلب ہے موسم یعنی رت ہی بدل گئی ٹھیک یہ ایک شیئر میں بھی آپ نے یہ لفظ پڑھا ہوگا ٹھیک ہے انسان اور ہائیوان خالی جگہ الفاظ ہے انسان اور ہائیوان تو درست آپشن کیا ہے یہ متضاد الفاظ ہے انسان اور ہائیوان متضاد الفاظ ہے پول اور کانٹے ایک دوسرے کے خالی جگہ الفاظ ہے یعنی پول اور کانٹے ایک دوسرے کے متضاد الفاظ ہے جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہو کہلاتا ہے تو جس طرح ہمیں علم ہے کہ نظم کسی متعین جو موضوع ہوتا ہے اس پر اشعار کی صورت میں اپنے اخصاصات کا اظہار کرنا نظم کہلاتا ہے یعنی متعین موضوع پر اب اگر متعین موضوع جو ہو وہ اللہ تعالیٰ کی صفات پر مشتمل ہو جس میں صرف اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہو تو اس کو ہم حمد بولیں گے حمد کا مطلب ہے صفات یا تعریف بیان کرنا تو یہ ہمارا یونٹ نمبر ون اردو کلاس چہارم جو ان کا مکمل ہو گیا امید ہے آج کے ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے ہوگی ویڈیو دیکھنے کا شکریہ مطلب ہے م MLمل کی مطلب ہے مجھہم بادند مجھت مجھائی ت vir 500